اللہ علیہ السلام آیا کرتے تھے ان کے پاس وحی آیا کرتی تھی استحاد ہی تو کیا انہوں نے انہوں نے ایک پیمانہ مقرر کیا اصول کا اس پیمانے کے ذریعے سے انہوں نے کہا یہ قوی حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے یہ حسن ہے یہ پلاہ ہے یہ پلاہ ہے جب حدیث کے معاملے میں استحاد کو تسلیم کر رہا ہے حدیث کے ترجمے کے بارے میں استحاد سے دور کیوں بھاگ رہا ہے دجھے دشمری کیوں ہے اب دیکھو اگر کوئی لنگڑا آپ کو غیر مقلد لا مذہب تولے کا آدمی مل جائے تو کہنا یہ ضعیف حدیث پر عمل کرنے والا ہے کیوں استحاد کو نہیں مانتا اگر کوئی بہادر مل جائے اگر کوئی روڑی مل جائے تو کہنا کہ قوی حدیث پر عمل کرنے والا ہے تو جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوگی اور جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوگا کرنا ضعیف اہل حدیث ہے کیوں حدیث جو ہے ضعیف حدیثوں پر بلک بطلہ تائے ضعیف حدیث ہے قوی حدیث ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حضرت قاری محمد حنیف صاحب سے ملتانی اللہ تعالی غریقِ رحمت برمائے اور ان کے درجات کو بلند برمائے بڑے بہترین مقرر تھے پورے عالم میں ان کی کیا سیڈے بکا کرتی ہیں ملتان میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لئے تشریف لے گئے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو مشہور مقرر ہوتا ہے پرچیاں دے کر بھیج دے دیں رفیدین کے بارے میں ترابی کے بارے میں اور ایک ہاتھ سے مسافے کے بارے میں مقرر کا میدان الگ ہوتا ہے فقیحوں کا میدان الگ ہوتا ہے مفتیوں کا میدان الگ ہوتا ہے مناظروں کا میدان الگ ہوتا ہے ان کے ٹاپکس الگ ہیں آئے اسپیشلٹس اور ہوتا ہے اسکن کا ماہر اور ہوتا ہے ہڈیوں کا ماہر اور ہوتا ہے جنرل ڈاکٹر اور ہوتا ہے دلیلی کرانے والا اور ہوتا ہے چمار بھی جو ہے چپل سیتا ہے اور سرجن بھی جو ہے چمڑا سیتا ہے تو آپ سرجن کو چمار نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی سیرا اس کو چمار کہہ دو سمجھ گئے دونوں کے اندر بنیادی پرق ہے تو یہ لوگ ضعیف حدیث جب چاہے کہہ دیتے ہیں اور جب چاہے کہہ دیتے ہیں کہ یہ قوی حدیث ہے ملتان کے اندر حضرت تشریف لائے اور حضرت نے صاحب فرما دیا کہ مناظرہ کرنے کے موڑ میں نہیں ہوں اور مناظرہ کرنا میری عادت نہیں افلاحی بات کر کر میں چلا جاؤں گا کہنے لگے ہنفی اسی طریقے سے میران چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں ہنفی اسی طریقے سے مناظرے سے پیٹ دکھا کر بھاگ جاتے ہیں آپ کو سوال کا جواب دینا پڑے گا حضرت قائد محمد حنیق صاحب و طالب پر بارے لگے کہ میں سر پر ہاتھ پیر کر سوچنے لگا کہ کوئی حدیث ان کے خلاف جس پر ان کا عمل نہ ہو وہ حدیث ان کو بتا دوں بڑی سوچ بچار کے بعد ایک حدیث یاد آئی میں نے اس حدیث ان کے سامنے سنایا تو فوراں جیسے ہی ان کی بیماری ہوتی ہے کہنے کی فوراں انہوں نے تکوا دے گیا یہ غریب حدیث ہے حضرت مخاری محمد حنیق صاحب ملتانی رحمت اللہ نے پر مانے لگے اوہ کتے کے بچے حدیث تیرے گھر میں آٹا مانگنے آئی تھی یہ تو امیر تا حدیث کو غریب کہہ رہا ہے مناظرہ آ گئے میدان چھوڑ کر چلے گئے غریب کس کو کہتے ہیں معلوم نہیں کم وقتوں کو اٹھتے بیٹھتے چلتے برتے کہتے ہیں غریب حدیث ہے ضعیف حدیث ہے فلا حدیث ہے یہ حدیث ہے وہ حدیث ہے یہ خود جو ہے کہنے لگتے ہیں تو بہرحال میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا یہ تو کسی بے نمازی کو نمازی نہیں بناتے ہیں اور کسی داڑی مڑے کو اصلاح کی بات نہیں کرتے بلکہ جماعت والے اگر تیار کر کے لاتے ہیں تو جو ہے گرم طوے پر اپنے لوٹی سیکھنے کی کوشش کرتے کہ تیری نماز محمدی ہے یا تیری نماز حنفی ہے اس کا دماغ خراب کرتے ہیں دیکھو بیس پر سات روایتیں رفعہ ادین کی ہیں اور ایک سو ایک روایتیں سینے پر ہاتھ بانگنے کی ہیں گویا جمہوریت ہے الیکشن ہو رہا ہے کہ اتنے جو ہے اوٹ اس طرف ہیں اتنے اوٹ اس طرف ہیں کم اوٹ ہیں کم اوٹ ہیں رفعہ ادین نہ کرنے کے زیادہ اوٹ ہیں اس کو بھی سیکولر کا جو اشدہ ہے اور سامت ہے دس لیا ہے وہ گنواتا ہے سامنے والا بھولا بھولا مسلمان امتی جو نمازی نہیں تھا نماز کی نزبت سے جماعت کی نزبت سے وہ ذرگان دین کی نزبت سے جب مسجد میں جاتا ہے تو اس کے دماغ کو خراب کرتے ہیں یہ علامت ہے اس بات کی یہ شیطان کے فرقے سے اور شیطان کے نصف سے اور شیطان کی اولاد سے اور شیطان کی خصلتوں سے اس کا تعلق ہے کیوں شیطان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ کسی بے نمازی کو نماز کی طرف رغبت نہیں دلاتا بلکہ کوئی نماز پڑھنے لگتا ہے تو نماز کے اندر وسوسے ڈاننے لگتا ہے تو جیسے وہ شیطان کا محکمہ کام کرتا ہے یہ بھی محکمہ شیطان کے دپارمنٹ سے مل کر وہی کام کرتے ہیں نہیں جی تم نماز پڑھ رہے ہو مکیے کے خلاف تم نماز پڑھ رہے ہو مدینہ کے خلاف آؤ ہم تمہیں مکیے کی نماز بتائیں گے آؤ تمہیں اوٹ کر کے دکاغ بتائیں گے الیکشن کر کے بتائیں گے کہ کتنے اوٹ اس طرف ہیں اور کتنے اوٹ اس طرف ہیں اور ہمارے کئی بھولے بھالے نوجمان اور سیدھے سادھے مسلمان اس دھوکے میں اس سریف کے اندر آ جاتے ہیں میرے بھائی یہ انگریزوں کی پیداوار کا ٹولہ ہے لا مذہب ٹولہ ہے غیر مقلط ٹولہ ہے حدیثوں پر خود ان کا عمل پوری طریقے سے نہیں ہے یہ ایمہ اکرام کی بغاوت پر بنی جانے والی جماعت ہے اس جماعت کی جو بنیاد ہے نیک نیتی پر نہیں ہے اخلاص پر نہیں ہے بلکہ ایمہ کے مقابلے میں بزرگان دین کے مقابلے میں اولیاء اللہ کے مقابلے میں اپنا ایک لا مذہب ٹولہ اس ہندوستان کے اندر قائم کرنا ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں سفرقہ ڈالنا ہے ممکن ہے آج کے نوزائد غیر مقلط اور اہل حدیث مذہب کیا ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں اور پرانے قبرستانوں کے اندر جا کر دیکھ لیں کوئی ایک جو ہے تبر کا کتبہ بتا دے کہ یہ تبر کے اندر جو دفن ہے وہ غیر مقلط دفن ہے دو سو سال پہلے دفن ہے دیڑ سو سال پہلے دفن ہے سو سال پہلے کی تاریخ کے اندر ایک مسجد بتا دے ایک مدرسہ بتا دے ایک کانقہ بتا دے ایک کتاب بتا دے اور ایک جو ہے اپنی شراخ بتا دیں کہیں ان کا وجود نہیں تھا یہ دھوکہ دیتے ہیں اہل حدیث کے نام سے وہ اصل میں اہل حدیث بھی نہیں ہے کیونکہ ہر حدیث تابل عمل نہیں ہوتی بلکہ سنت تابل عمل ہوتی ہے اسی لئے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں حدیث کے اندر تو جیسے کہ میں نے کہا آپ کے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور آپ کے نوازوں کو اٹھا کر نماز پڑھنے کا ذکر ہے آپ روزی کی حالت میں مباشرت کا ذکر ہے جیسے یہ حدیث منسوق ہو گئی تو اسی طریقے سے وہ سکہ جو کیانسل ہو گیا پھری پھٹی پرانی اور کھوٹے سکے کو رکھ کر یہ بازاروں کے اندر پھر کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ کھرا سکہ ہمارے پاس ہے سچی نوٹ ہمارے پاس ہے نوٹ کرڑی ہے لیکن کیانسل ہو چکی ہے اب وہ سکہ دکانوں میں نہیں چلنے والا ہے اب وہ روپیا وہ کرنسی بازاروں میں چلنے والی نہیں ہے منسوق روایتوں کو لے کر توڑ مڑوڑ کر کر لوگوں کو بے وقوب بناتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلے گئے ہاتھ میں ہاتھ لے لیا کہا کہ دیکھو ید کا لفظ ہے اور ید ایک ہاتھ کو کہتے ہیں ایک ہاتھ سے مسافحے کا ثبوت جو ہے مل گیا ملکہ وکٹوریا کے ہندوستان میں آنے سے پہلے پورے عالم کے اندر کہیں بھی ایک ہاتھ سے مسافحہ نہیں ہو رہا تھا یہ کم مختے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہاتھ سے مسافحے کی سنت کو ایک ہاتھ سے مسافحے کو سنت سمجھ کر عوام کے اندر رائج کروایا اور عیدگاہ کے اندر سب سے پہلے انہوں نے فتنہ ڈلوایا تراویر کے نام پر انہوں نے سب سے پہلے فتنہ ڈلوایا میں اس سے پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں انسان کے جسم میں جو دو آزا ہیں آنکھ ہیں دو کان ہیں دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں دو اس کے لیے عربی کے اندر یہ ایک بول کر دو جو ہے مراد لیا جاتا ہے یداللہی علل جماع حدیث کے اندر کہا گیا اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اس کا مطلب نہیں ایک ہاتھ رکا ہوا ہے اور ایک ہاتھ کو اس نے چھوڑ لیا ہے وقالت اليہود یداللہی مغلولہ یہود نے کہا اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے تو یہ ایک ہاتھ بندہ ہوا ہے اور ایک ہاتھ کھلا ہوا ہے اب کہیں وہ پیر سے چل کر آیا اس کا مطلب نہیں کہ پیر واحد ہے لنگڑ لنگڑ کر آیا بلکہ مطلب یہی ہے کہ وہ دونوں پیروں سے چل کر آیا اور اگر ہم کہے وہ آنگ سے دیکھ کر آیا ہوں میں آنگ سے دیکھ کر آیا ہوں اگر کوئی آنگ کہے اس کا مطلب یہ نہیں اس نے ایک آنگ کو بند کر لیا تھا کانہ دجال ہو گیا تھا اور ایک آنگ سے دیکھ کر آیا اردو میں بھی یہ محاورہ چلتا ہے عربی چندر بھی یہ محاورہ چلتا ہے محاورے کو جانے بغیر عربی عدب کی مزاج کو جانے بغیر ارے یمن کے لوگوں کو عربی نہیں آیا کرتی تھی کم وقت کہیں کہ تجھ سے زیادہ لاکھوں پڑھوڑوں درجے وہ قیر القرون کا زمانہ تھا قرآن سمجھنے والی قوم تھی حدیث سمجھنے والی قوم تھی اللہ کے حبیب پاک آقا عدو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر بھیجا اجتہات کرنے کی اجازت دی وہاں کے مسائل سن سن کر یمن کے لوگ جو ہے عمل کیا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مشتہت تھے ان سے مسئلے معلوم کر کر مدینہ کے لوگ عمل کیا کرتے تھے کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ پوچھ پوچھ کر مسائل کو سیکھا کرتے تھے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کیا کرتے تھے کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم صحابی ہیں ہم کاربی پڑھنا آتا ہے ہم لانگویچ کے ماہر ہیں ہم وہی کو پہچاننے والے ہیں جاؤ ہم تم سے مشلام نہیں پوچھتے تم کون ہوتے ہو نبی اور ہمارے درمیان نہیں کسی صحابی نے نہیں کہا بلکہ میں آپ کو بتلاو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور حضرت زائد ابن سابت رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ حجبت اللہ میں دونوں جمع ہو گئے ایک صحابی آئے انہوں نے فرمایا کہ میں ایک پتھر کو پھیکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مسئلہ پوچھا اور یہ کہا کہ میں نے ایک پتھر کو پھیکا اور وہ پتھر جا کر ہرن کے لگ گیا اور اتفاق سے عیسی جگہ لگا کہ وہ ہرن مر گیا مجھے کیا کرنا چاہیے حضرت عمر من الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جاؤ ایک بکری دم کے دور پر دے دو ستے کے دور پر دے دو وہ گئے صحابی اتمنان نہیں ہوا حضرت زائد ابن سابت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے حضرت زائد ابن سابت رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ فتوہ جو سیدنا عمر من الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا اس کے خلاف دیا فرمایا کہ حالت احرام میں تم نے پتھر مارا ہے اس میں کچھ بھول بھی ہوئی ہے کچھ جان بوچھ کر بھی کام کیا ہے پتھر جو پھیکا ہے جان بوچھ کر بھول جو ہوئی ہے وہ ہرن مر گیا ہے تم نے ارادہ نہیں کیا تھا بغیر ارادے کے مر گیا ہے یہاں عمد اور خطا دونوں جمع ہو گئے ایک کام کرو گائے یا اون کی قربانی دے دو اس میں سات قربانیاں ہو جائیں گی یہاں پر دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت زائد ابن سابت رضی اللہ تعالی عنہ میں اختلاف ہوا شخصی تقلید ہو رہی ہے کبھی پوسنے والے صحابی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کے اندر تو ایسا تھا حدیث کے اندر تو ایسا تھا تم کون ہو قرآن کو ہٹ کر مسئلہ بتانے والے حدیث سے ہٹ کر مسئلہ بتانے والے نبی اور امتی کے درمیان تم کہاں کہ بت آگئے اس بت کی بت پرستی کرنا شرک ہے اور اس بت کو ماننا بت پرستی ہے نہیں کہا بلکہ مسئلے پر عمل کیا حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے برا بھی نہیں کہا آپ نے اس کی جو ہے برائی بھی بیان نہیں پربائی میرے بھائی یہ اشتحاد آپ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی ہے حضرات صحابہ کرام نے کیا ہے عیمہ عظام نے کیا ہے اشتحاد کے دروازے کو چھوڑ کر خود مشتہد بننا اور خود جو ہے ایک امام بننا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایسے مسائل جنہوں نے مرتب کر لیے آج پزائلِ آمان کو اٹھا کر آج بہشتی زیور کو اٹھا کر یہ لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں دیکھو گندے گندے مسائل ان کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ بیوی دیس کے اندر موجود ہے پردیس کے اندر شوہر چلا گیا دس بارہ سال ہو گئے بیوی کے بچہ پیدا ہوا کہتے ہیں حضرتِ تھانوی رحمت اللہ علیہ حلالی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ آخر شوہر جب بارہ سال سے باہر ہے بچہ کیسے حلالی ہو گیا میرے بھائی لکھ کر رکھ لو یہ دھوکہ باز قوم ہے یہ مکار قوم ہے حضرتِ تھانوی نے اپنے باپ دادا کے گھر سے کوئی مسئلہ نہیں گھڑا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے باپ دادا کے گھر سے کوئی مسئلہ نہیں گھڑا اگر کوئی بور ڈالنے والا اگر کوئی کمہ کھودنے والا زمین کو کھود کر پانی نکالتا ہے اسے پانی کا خالق نہیں کہیں گے کہ یہ خدا کے مقابلے میں پانی کو پیدا کر دیا خدا کی خدرت کے مقابلے میں اس نے بور کو ڈال دیا بلکہ کہیں گے خدا کی نعمت ایک چھپی ہیوی تھی اس نعمت کو مخلوق کے لیے اس نے ظاہر کر دیا مخلوق کے لیے عام کر دیا امام ابو حنیفہ مسئلے کو پیدا کرنے والے نہیں تھے چھپے ہوئے مسئلے کو جہاں تک ہماری نگاہ نہیں جا سکتی ایک تیری نگاہ ہے ایک ایک سرے مشین کی نگاہ ہے ایک الٹرا سونڈ کی نگاہ ہے تیری نگاہ تیری جورو کے پیٹ پر جا کر رک جاتی ہے پیٹ کے حمل کا پتہ نہیں بتا سکتی ایک سری کی نگاہ ہے کچھ اور آگے جاتی ہے الٹرا سونڈ کی نگاہ ہے کچھ اور آگے جاتی ہے ایکو کی نگاہ ہے کچھ اور آگے جاتی ہے دنیا کے اندر خدا کی بنائیوی چیزیں جب گہرائی کے اندر جا کر میل فی میل کا پتہ دے سکتی ہیں مرد اور عورت کا پتہ دے سکتی ہیں اللہ کیا ایسے مشتہد کو نہیں پیدا کر سکتا کیا اللہ تعالیٰ ایسے امام کو نہیں پیدا کر سکتا جو قرآن اور حدیث کے اندر چھپے ہوئے گڑے ہوئے مسائل کو نکال کر امت کے اندر عام کر دے امام ابو حنیفہ مسئلوں کے خالق نہیں مسئلوں کے مظہر ہیں مسئلوں کو دنیا کے سامنے عام کرنے والے ہیں انہوں نے خود کہہ دیا پران اور حدیث ہو ایک طرف اور میرا بیان کردہ مسئلہ ہو اور مسئلہ پران اور حدیث کے قلاف ہو تو کہا کہ میرے مسئلے کو دیوار سے مار دو پران اور حدیث کو لگا دو لیکن غیر مخلدوں سے کہو لا مذہب تولے سے کہو ایک مسئلہ ایسا لاکر بتاؤ جو مسئلہ سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پران کے قلاف بیان کیا ہو حدیث کے قلاف بیان کیا ہو اب اس چیز کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اس مسئلے کو فقہ حنیفی نے بیان کر دیا کہ پردیش کے اندر ہے شوہر بیوی ہے ہندوستان میں میسور میں اور اس کے بچہ پیدا ہو گیا حضرت تھانوی نے لکھا کہ وہ حلالی ہے حضرت تھانوی کو اجازت نہیں تھی ان کے والد بزرگوار کو حق نہیں تھا کہ کسی کو حلالی بتائیں اور کسی کو حرامی بتائیں ارے حضرت تھانوی کو کیا اجازت مل دی اور انداز اللہ مہاجر مکی کو کیا اجازت مل دی تاجہ اجمیری کو کیا اجازت مل دی نظام الدین اولیاء کو کیا اجازت مل دی عمر ابن قطاب کو کیا اجازت مل دی صدیق اکبر کو کیا اجازت مل دی خود قرآن نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی ما تو حرمو ما احل اللہ لکھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتے سید الانبیاء خاتم الانبیاء ابزل البشر مسئلوں کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا تمہائیو مجھے یہ بتاؤ امام صاحب کو کہاں سے اختیار مل جائے گا حضرت تھامی کو کہاں سے اختیار مل جائے گا جنہوں نے زندگی میں تقبیر اولا کو فوت نہیں کیا جنہوں نے حرام لکھ میں کو